نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی رب زدنی علما اللہم فقینا فی الدین اللہم انی اسألکا ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی علا جنت الخلد آمین یا رب العالمین انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 3393 قال حدثنا هدبت بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادت عن انس بن مالک عن مالک بن سعصة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثهم عن لیلت اسری به حتی ات السماء الخامسة فاذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخص صالح والنبی صالح تابعه ثابت وعباد بن ابی علیہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مالک بن سعصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس رات کے متعلق بتایا جس میں آپ کو سہر کرائی گئی تھی اور فرمایا کہ پانچمیں آسمان پر پہنچے تو وہاں حارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حارون ہے ان کو سلام کیجئے میں نے ان کو سلام کیا انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا مرحبا خوشامدید اے برادر محترم اور نبی مکرم ثابت وعباد بن ابو علی نے انس رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے میں کتادہ کی مطابعت کی ہے اب یہاں پر ایک اصول حدیث سے ریلیٹڈ بھی ایک انٹریسٹنگ جو فیکٹ ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ حدیث کی چین میں دو صحابہ کرام ہیں انس بن مالک اور انس بن مالک روایت کر رہے ہیں مالک بن ساہ ساہ سے حالانکہ انس بن مالک ردیلانو خود بھی راوی حدیث ہیں اور بہت سی حدیث ہیں ان کی مقصرین صحابہ میں سے ہیں یعنی 1000 پلس حدیث روایت کرنے والے صحابہ میں سے لیکن یہاں پر یہ ایک اور صحابی سے روایت کر رہے ہیں تو ایسا بھی ہوتا تھا بعض اوقات کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کو بتاتے اور روایت پھر ان سے چلتی چین ان سے چلتی اچھا اب اگر اصول حدیث میں اگر تابعی کوئی جو صحابی سے نیکس جنریشن ہے اگر تابعی کوئی کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو وہ حدیث جو ہے وہ حدیث مرسل کہلاتی ہے اور وہ ضعیف کی کیٹیگری میں آ جاتی ہے کہ تابعی نے صحابی کو ڈراب کر دیا ہے لیکن جہاں دو صحابہ ہوں اور فرض کریں اگر انس بن مالک رضی اللہ عنہ مالک بن ساسا رضی اللہ عنہ کا نام بیچ میں سے نکال کر اور خود ہی نریٹ کر دیتے تو بھی حدیث صحیح ہوتی ٹھیک ہے کیونکہ صحابہ پر یہ نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ڈائریکٹ نہیں سنا تو وہ کوئی اس میں سے کوئی اس میں جھوٹ ملائیں گے نعوذ باللہ یا مبالغہ آرائی کریں گے اس میں کوئی کمی بیشی کریں گے تو ایسی احادیث جس میں ایک صحابی دوسرے صحابی سے سنتا ہے تو اس کو مراسیل صحابہ کہتے ہیں یہ ویسے آپ کی نالج کے لئے ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا ابھی آپ نے کتاب حدیث رسول پڑی ہے تو وہ پھلی انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ہم نے یہ بات پڑی تھی حارون علیہ السلام آپ سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے اور اس حدیث میں انہی کا ذکر ہے اور اسی حدیث میں آگے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے تو اس لئے امام بخاری یہاں پر اس حدیث کو لے کر آئے ہیں اچھا اب یہاں پر حارون علیہ السلام کے پانچویں آسمان میں ہونے کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے واللہ وعالم ہم کچھ یقین سے کہہ نہیں سکتے محراج کی جو احادیث ہیں ان کے اندر جو کرنالوجی اور کچھ جو اختلافات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ بعض وقت انسان کوئی ایک ایک سیکوینس او ایونس بنانا جو ہے انسان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے بابن وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہو الا قول ہی مصرفن کذاب اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ فرمان کہ فرعون کے خاندان میں سے ایک مرد مؤمن نے کہا جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا اور آخر میں یعنی سورہ غافر کی یہ آیت کے اند تک جہاں آتا ہے کہ حد سے بڑھنے والا کذاب ہو اب ایک تو یہ ہسٹوریکلی جو ہمیں بات پتا چلتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مرد مؤمن فرعون کے اپنے خاندان میں سے تھا اور اس کا کوئی قریبی تھا کوئی عام بندہ بھی وہ نہیں تھا اس کا جتنا بھی اگر آپ سورہ مؤمن پڑھیں اور جو اس کا سارا مقالمہ ہے جب وہ فرعون کے دربار میں اس نے بولنا شروع کیا ہے تو اس کے مقالمے میں فرعون اس سے کچھ انٹیمیڈیٹیڈ بھی نظر آتا ہے فرعون بہت کھل کر اس کی مخالفت بھی نہیں کر پا رہا واللہ عالم کہ وہ بندہ کون تھا اور اس کا کیا روب تھا اور کیا رول تھا اس کا فرعون کے دربار میں لیکن بات یہ ہے کہ جو کام اس مرد مؤمن نے اس وقت کیا اور یہی انسان کے ایمان کا ایک چیک ہوتا ہے کہ جب پینک کی سیچویشن ہو اور جب مشکل کی کوئی سیچویشن ہو تو اس وقت انسان حق کے ساتھ کھڑا رہتا ہے یا نہیں کھڑا رہتا تو ویسے مکمل آیت کا جو ترجمہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے کہا مرد مؤمن نے کہ کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلائل لائے ہے اگر وہ جھوٹا ہے تو اپنے جھوٹ کا وہ بال خود بھگتے گا اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب سے تمہیں ڈراتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تمہیں پہنچ کر رہے گا اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے شخص کو راہ راست پر نہیں لاتا جو حد سے گزرنے والا انتہائی فریبی ہو بہت ہی جرت مند بہت ہی دلیر یہ انسان تھے اور ان کے ایمان نہیں ان کو جرت مند اور دلیر بنا رکھا تھا اور اتنی پائے کی بات اتنی ٹھوس بات اور یہی بات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی جب انہوں نے گھیرہ کر لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم کے اندر اور عبداللہ بن مسعود راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں دور کھڑا دیکھ رہا تھا اور میں کمزور تھا میں کچھ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ ویسے بھی کمزور تھے فیزیکلی بھی اور ان کا کوئی قبیلہ وغیرہ بھی نہیں تھا مکہ میں تو بے بسی کے عالم میں یہ دیکھ رہے تھے کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور وہ ان سب کفار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دور کرتے تھے کسی کو تھکا دیا کسی کو ایک کھپڑ لگایا کسی کو کچھ کہا اور وہ پھر پل پڑے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ پر اور اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ تمہیں کیسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے یعنی اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تم اس کو قتل کرنے کے درپیہ ہو گئے ہو تو ہمارے جو سکولرز ہیں اور آز وقت ہی بات عزت علی رضی اللہ عنہ کی طرف بھی منصوب ہوتی ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ مرد مومن جو ہے فیرون کے دربار کا وہ افضل ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ تو انہوں نے کہا کہ مرد مومن نے تو کچھ عرصہ اپنا ایمان چھپا کے رکھا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تو پہلے دن ہی اپنے ایمان کا اظہار کر دیا تھا اور بہرحال وہ بھی اپنے وقت کے جو ایک ظالم ترین ایک انسان تھا اس کے دربار میں تھے اور انہوں نے بھی اس وقت یہ بات فرمائی کہ جب آگے کچھ پتا نہیں تھا کہ اب ان کے ساتھ فیرون نے کیا کرنا ہے تو انہوں نے اس بات کی پرواہ کیے بغیر یہ اناؤنس کیا اور اس وقت پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد تو کی ہی کی مرد مومن کی بھی کی انہوں نے اپنی تقریر کے انڈ میں کہا تھا وَاُفَوِّدُ عَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعَبَادِ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور اللہ تعالی اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے تو جو اللہ تعالی کے جو سپرد کرتے ہیں اپنا معاملہ اللہ تعالی ان کے معاملات کو ضرور سیدھا اور درست کرتے ہیں اللہ تعالی ضرور ان کے لئے تدبیر کرتے ہیں تو اللہ تعالی کے جو سات تعلق ہے اور اللہ تعالی پر جو توقل ہے اس کی اصل روح جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے معاملات کا انجام اور اپنے معاملات کی پلاننگ اللہ سبحانہ و تعالی پر چھوڑے اور اللہ تعالی ہی سے مشورہ کیا کرے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ نے بچا لیا اس کو ان کی چالوں سے کیونکہ انہوں نے پھر یہ سوچا ہے کہ ان کو ہم ختم کر دیں اور ان کے خلاف ہم ضرور کوئی ایسا کام کریں کہ یہ تو اگر اپنا ہی بندہ اتنا بڑھ چڑھ کے بولنے لگ گیا تو پھر ہمارا اسٹانس کہاں باقی رہ جائے گا بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے جس کو بچانا ہوتا ہے تو فیرون جیسے جو جابر بادشاہ ہے اس کے دربار سے بھی بچا کے نکال لاتے ہیں مجھے یاد آرہا ہے صحابہ شہید ہو گئے اتنا نقصان ہو گیا مسلمانوں کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی تھے صحابہ اکرام لوگوں کے کندوں پہ ہاتھ رکھ کے تو گھسٹ گھسٹ کے مسجد میں آرہے تھے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں جانا ہے ہمیں ان کا پیچھا کرنا ہے اور ادھر قریش کو بھی سمجھ آئی کہ ہمیں تو وہاں سے اس طرح نکل کے نہیں آ جانا چاہیئے تھا تو انہوں نے بندہ بھیجا کہ جاؤ اور جا کے انہیں ڈرا کیا ہو وہ آتا ہے نا کہ وہ تو چیتوں کی کھالیں پہنے ہوئے ہیں اور ان کا تو اور زیادہ ضرور شور کے ساتھ وہ آ رہے ہیں اور وہ تو آپ کو بالکل ختم کر دیں گے اور اتنا ڈرایا کہ مت نکلے مسلمان مدینہ سے تو صحابہ نے کہا حسبن اللہ و نعم الوکیل اور یہی وہ کلمہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں صحابہ کا ریپیٹ کیا ہے یعنی قرآن میں اس کو کوٹ کیا ہے کہ ان لوگوں نے کہا حسبن اللہ و نعم الوکیل ہمارے لئے اللہ کافی ہے کوئی اگر آپ کو ڈرائے اپنے جابر ہونے سے یا اپنی قوت سے اور آپ کو حق سے روکے یا آپ کو مجبور کرے تو آپ ضرور حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھیں اللہ تعالی کافی ہو جاتا ہے اپنے بندے کے لئے یہی کلمہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے بھی پڑھا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل تو اللہ تعالی نے ان کو بچا لیا اللہ تعالی نے آگ میں سے جلانے کی صلاحیت ہی ختم کر دی بابو قول اللہ تعالی وحل اتاک حدیث موسیٰ وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ یہ دو آیات ہیں ایک سورہ تاہا کی آیت نمبر نائن اور ایک سورہ النساء کی آیہ وان سکسٹی فور پہلی آیت کا ترجمہ ہے کہ آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی ہے اور دوسری آیت میں ہے کہ اور اللہ تعالی نے موسیٰ سے کلام کیا قال حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ قال اخبرنا حشام ابن یوسف قال اخبرنا معمر عن الزہری عن سید ابن المسیب عن نبی حریرت رضی اللہ وانہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلت اسری بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے میراج کروائی گئی رأیت موسیٰ میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو وَإِذَا رَجُلُنْ دَرْبُنْ رَجِلُنْ تو ایسا تھا کہ وہ ایک دبلے پتلے آدمی تھے اور سیدھے بالوں والے مِنْ رِجَالِ شَنُوعَ تَا شنُوعَ قبیلے کے لوگوں کی طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شنُوعَ قبیلہ تھا اس سے سیمیلیریٹی تھی فیزیکل موسیٰ علیہ السلام کی وَرَأَيْتُ عِيسَىٰ اور میں نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کو فَإِذَا هُوَ رَجُلُنْ رَبْعَةٌ أَحْمَرُوْ تو وہ تھے سرخ و سفید رنگت والے اور گٹھے ہوئے جسم کے سرخ و سفید رنگت والے احمر جو ہے یہ ریڈ یعنی سرخ و سفید کے لیے استعمال ہوتا ہے قَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْدِ مَا سِنْ گویا کہ وہ ابھی ابھی غسل خانے سے نکل کر آئیں ہیں یعنی ایسے صاف ستھرے ترو تازہ تھے اور بال بھی ایسے لگتا تھا جیسے ابھی گیلے ہیں نہانے سے وَأَنَا أَشْبَهُ وُلِدَ عِبْرَاہِيمَ بِهِ اور میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کے ساتھ بہت ملتا جلتا ہوں ثُمَّ اُتِیتُ بِعِنَا أَيْنِ پھر لائے گئے میرے سامنے دو برطن فِي أَحَدِهِمَا لَبَنُن ان میں سے ایک میدود تھا وَفِي الْآخر خَمْرُن اور دوسرے میں شراب فَقَالَ تو مجھے کہا یعنی جبرائیل علیہ السلام نے اشرب ایہما شئتا آپ اس میں سے جو چاہیں پی لیں جانسا پیالہ پینا ہے پی لیں فَأَخَدْتُ الْلَبَنَ فَشَرِبْتُهُ تو میں نے دودھ کا پیالہ لے لیا اور میں اس کو پینے لگیا فَقِيلَ تو مجھ سے کہا گیا أَخَدْتَ الْفِطْرَتَ آپ نے فطرت کو اختیار کیا دودھ ہماری فطرت کا حصہ ہے یعنی آپ دیکھیں کہ یہ انسان کیا ہر جاندار کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ مادہ جو ہے جب بچہ پیتا کرتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے اندر بچے کی جو خوراک رکھتے ہیں وہ دودھ ہوتا ہے اَمَا اِنَّكَ لَوْ أَخَدْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ اُمَّتُكَ اگر آپ شراب لے لیتے اور شراب کو پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی اس سے ایک بہت اہم بات پتا چلتی ہے کہ لیڈر جو کرتا ہے وہی اس کے فالورز کرتے ہیں جیسا لیڈر ہوتا ہے ویسے ہی اس کے فالورز ہوتے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات ساتھویں آسمان پر یا کسی بھی جس جگہ پر بھی میراج کے موقع پر ان کو یہ دونوں مشروبات پیش کیے گئے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سر دوسرا مشروب اختیار کرتے تو ساری امت جو ہے اسی مشروب کے پیچھے چل پڑتی اور اس کو حرام نہ سمجھتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک اتنا زبردست مشروب ہمارے لئے پسند فرمایا جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کھانے اور پینے دونوں کے لئے کفائد کرتا ہے یعنی پیاس بھی بجھاتا ہے اور انسان کے لئے نوٹریشن بھی ہوتی ہے اس میں تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے دراز قد والے تھے ان کے بال سیدھے تھے گویا وہ زت قبیلے کے فرد ہیں اور زت قبیلہ بھی جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ایک حبشی لوگوں کا قبیلہ تھا موسیٰ علیہ السلام حبشی ان نسل نہیں تھے لیکن ان دراز قد تھے کیونکہ اور یہ قبیلہ حبشیوں کا جو ہے یہ بھی دراز قد تھا تو اس لئے ان کے ساتھ بھی تشبیح دی گئی ہے اور اس حدیث میں شنوعہ قبیلے کے لوگوں کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے اب راوی کہہ رہے ہیں اپنے آگے جن کو بتا رہے ہیں تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہارے نبی کے چچا کے بیٹے نے یہ بات بتائی تو یہ بھی ایک خوبصورت انداز ہے بات کرنے کا کہ آپ نے کسی کو اٹینٹیف کرنا ہو تو ظاہر ہے آپ پھر اگر اپنے استاد کا نام لیتے ہیں کہ میرے فلاں استاد نے مجھے یہ بات بتائی ہے تو ظاہر ہے کہ لوگ اور زیادہ اٹینٹیف ہو جاتے ہیں یعنی ابن عباس یعنی ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے لئے یہ جائز نہیں اس کو یہ زیب نہیں دیتا اس کے یہ شان شان نہیں کہ وہ یہ کہے انا خیرم من یونس بن مطا کہ میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہوں یونس بن مطا سے ونسبہو الہ ابیہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے والد کی طرف منصوب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انتہائی منکسر مزاج اور ہمبل اور بہت صاف ستھرے دل کے مالک تھے ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے افضل ترین انسان ہے بہرحال لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہمارے لئے بھی اسوہ حسنہ بنایا گیا ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں آجزی و انکساری ہیومیلیٹی بہت ملتی ہے جتنے آپ ہمبل ہوں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر لے کر جائے گا جہاں آپ کے اندر خود پسندی اور تکبر آنا شروع ہو جائے گا وہیں آپ کے جو یہ جو وائبز ہیں اور جو ایکسیپٹنس ہے لوگوں کے دلوں میں جو محبت لالنا ہے یہ تو اللہ کا کام ہے ہم خود پسند ہو کر اپنی قابلیت کو لے کر تو چلتے پھرتے رہیں تو وہ دنیا کا کوئی نظام جو ہے وہ تو اس سے یعنی اس انسان کو کہیں نہ کہیں پہنچائے گا لیکن جو دلوں میں محبت ہے جو دلوں میں ایکسیپٹنس ہے وہ ایک منکسر مزاج اور ایک ہمبل انسان کی ہی آتی ہے اور اصل چیز تو ہے ہی وہ کہ کیوں کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسی کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور یہاں پر یونس علیہ السلام جو کہ نینوہ کی طرف بھیجے گئے تھے اور تقریباً دو لاکھ لوگوں کی طرف اور وہاں پر آپ نے سب نے پڑھ رکھا ہے ماشاءاللہ کہ یہ اللہ کا حکم آنے سے پہلے بستی سے نکل گئے اور اس لغزش کے جو ہے بدلے میں اللہ تعالی نے ان کی گرفت کی اور یہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالی نے ان کو رکھا اور وہاں پر اتنے شدید جو غم کا وقت تھا اور اتنا جو ایک بے بسی اور خوف اور ایک حالناک ایک ان کے اوپر سین تھا یہ اور اس میں انہوں نے جو تسبیح کی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنتو من الظالمین اچھا ایک تو اس کو پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ ٹھیک رکھیں اگر آپ خود یہ حلطی کرتے ہیں تو اپنی اسلاح بھی کر لیجئے اور دوسروں کی بھی کیجئے انی کنتو کنتو من الظالمین تا کے آگے میم نہیں ہے میم الگ ہے وہ من کا حصہ ہے ہم کہتے ہیں انی کنتم من الظالمین یہ بعض وقت لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے یہ یا بہت ہی غلط بات ہو جاتی ہے یا پھر بالکل میننگلس ہو جاتی ہے تو اپنی جو ہے ادائیگی اس کی بھی اسلاح ہم کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کرب عظیم میں بھی ہو اور وہ یہ دعا پڑھے جس کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں غموں کے پردے چاک ہوتے ہیں اس سے اور اسی سے انسان کے گناہوں کی معافی ملتی ہے اسی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو موجزانہ طور پر مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر نکالا اسی دعا کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک چٹھیل پتھر کے اوپر لا کے رکھا پھر ان کے اوپر ایک بے لگائی بقائدہ تیمارداری کی پیار کیا کہ اچھا تم نے اتنے اچھے طریقے سے تسبیح کی اور اتنے اچھے طریقے سے تم نے اعتراف کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا دوبارہ اور they are the only nation یونس علیہ السلام کی قوم کے جن کو دوبارہ موقع ملا ہے اور پھر یونس علیہ السلام ان کے پاس واپس گئے بحیثیت نبی تو یہ جو ایک ان کی گرفت آئی تو اس میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال جا سکتا ہے کہ شاید یونس علیہ السلام کوئی ناؤزباللہ کوئی کم تر درجے کے نبی تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان نبی کا نام لیا کہ جن کو کوئی احتمال تھا یہ کہے جانے کا کہ ان سے تو یہ یہ کام ہوا تھا تو آپ نے فرمایا کوئی یہ بھی نہ کہے کہ میں یونس بن متا سے افضل ہوں تو ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں آپ علو العزمی من الرسل میں بھی افضل ترین ہیں ان پانچوں میں سے بھی آپ افضل ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی آجزی اور ان کے ساری کو قائم رکھا جو اللہ تعالیٰ کی خاطر توازو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی اطاف فرماتے ہیں وَذَكَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ محراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا موسیٰ علیہ وسلم گندم گھوں اور دراز کرتے گویا آپ شنوہ قبیلے کے فرد ہیں نیس فرمایا عیسیٰ علیہ وسلم گھنگریالے بالوں والے درمیانے کرتے تھے ان کے علاوہ آپ نے دوزخ کے نگران مالک اور مسیح الدجال کا بھی ذکر کیا اب یہاں پر ایک ہی حدیث کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ان میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہے اس لیے امام بخاری اس کو یہاں پر لے کر آئے ہیں قَالَ حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثْنَا سُشْيَانُ قَالَ حَدَّثْنَا یعنی آشورہ کے دن کا فَقَالُ تو انہوں نے بتایا لوگوں نے هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ یہ تو بڑی عظمت والا دن ہے وَهُوَ يَوْمُ نَجَّ اللَّهُ فِيهِ مُوسَى اور یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَونَ اور آلِ فِرْعَونَ کو غرق کیا تھا فَسَامَ مُوسَى شُکْرًا فَسَامَ مُوسَى شُکْرًا لِللہ تو موسیٰ علیہ السلام نے تب شکر کے لیے روزہ رکھا تھا فَقَالَ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنَا أَوْلَ بِمُوسَى مِنْهُمْ میں موسیٰ علیہ السلام سے ان کی نسبت زیادہ قریب ہوں فَسَامَهُ تو آپ نے بھی اس دن کا روزہ رکھا وَأَمَرَ بِسِيَامِهِ اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا آشورہ کا روزہ وہ اہلِ مکہ بھی رکھا کرتے تھے اور اس دن کعبہ کو غلاف پہناتے تھے تو یہ دورِ جاہلیت سے بھی یہ چیز چلی آ رہی ہے اور اس کے بارے میں بہت سے ہمیں واقعات ہمیں دس محرم کے حوالے سے ملتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی بھی اسی دن کوہ جودی پر آ کے ٹکی تھی جو نجات ہے فیرون سے وہ بھی دس محرم کو ہوئی تھی اور اس طرح کے اور بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ بعض کتابوں میں لکھی ہیں تو یہ شکرانے کا روزہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے بھی رکھا تھا واللہ عالم تو بارہل ہم کتاب السوم میں اس کو پڑھتے چکے ہیں لیکن یہ بڑا ہی ایک فضیلت والا روزہ ہے اور زیادہ بہتر یہ ہے بہترین یہ ہوگا کہ آپ نو اور دس کا رکھ لیں اور یا پھر دس کے ساتھ گیارہ کو ملا لیں اور نہیں تو اگر ایک ہی رکھ سکتے ہیں تو پھر دس تاریخ کا رکھیں روزہ اور اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اگلے پورے سال کے بابو قول اللہ تعالی وَبَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً إِلَى قَوْلِهِ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ فرمان اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں سورة العراف آیہ 143 يُقَالُ دَكَّهُ زَلْزَلَهُ کہا جاتا ہے دک کہو اس کا معنی ہے اسے ہلا دیا فَدُكَّتَا سورة الحاقہ میں آتا ہے فَدُكَّتَا فَدُكِقْنَا اس کا معنی ہے دُكِقْنَا یعنی جمع مونس غائب والا جَعَلَ الْجِبَالَكَ الْوَاحِدَتِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عزَّوَجَلَّا اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدَكَانَتَا رَتْقًا لیکن تسنیہ کا سیغہ اس طرح درست ہوا ٹھیک ہے دکتہ میں ٹھیک ہے تسنیہ کا سیغہ اس طرح درست ہوا کہ یہاں پہاڑوں کو ایک چیز اور زمین کو دوسری چیز قرار دیا گیا ہے تو دونوں کو ریزہ ریزہ کرنے کے لئے دکتہ آیا آخری علف تسنیہ کے لئے ہے وَلَمْ يَقُلْ كُنَّ رَتْقًا اور یہاں اب حالانکہ دونوں مونس ہیں سماوات اور ارد عربی گرامر کے لحاظ سے دونوں مونس ہیں لیکن کنہ رتقن نہیں کہا بلکہ تسنیہ کا سیغہ استعمال کیا اور رتقن کے معنی ہے مُلْ تَسِقَتَئِنِ دونوں ملے ہوئے اُشْرِبُوا ثَوْبٌ مشَرَّبٌ مَسْبُوغٌ اُشْرِبُوا ان کے دلوں میں رچ گئی جیسے کہا جاتا ہے ثَوْبٌ مشَرَّبٌ رنگا ہوا کپڑا کوئی کسی کے رنگ میں رنگ جائے قَالَ ابن عباسِن اِمْ بَجَسَتْ اِنْ فَجَرَتْ وَإِذْنَ تَقْنَ الجَبَلَ رَفْعَنَا ابن عباس رضی اللہ وَنمہ فرماتے ہیں اِمْ بَجَسَتْ کے معنی ہے پھٹ جانا وَإِذْنَ تَقْنَ الجَبَلَ کے معنی ہے جب ہم نے ان پر پہاڑ اٹھایا یہاں پر بھی اگر آپ پورا جو آیات ہیں اس کا ترجمہ دیکھیں تو پھر آپ کو واضح ہوگا کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر ان الفاظ کی وضاحت کیوں لائے ہیں اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ کیا پھر اسے دس مزید راتوں سے پورا کیا تو اس کے رب کی مقررہ مدد چالیس راتیں پوری ہو گئی اور جاتے وقت موسیٰ نے اپنے بھائی حارون سے کہا تم میری قوم میں میرے جانشین ہو اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر نہ چلنا اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت اور تیہ شدہ مقام پر آئے اور ان سے ان کے رب نے کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ارس کی میرے رب مجھے دکھلا کہ میں ایک نظر تجھے دیکھ سکوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ اگر یہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تو بھی مجھے دیکھ سکے گا پھر جب اس کے رب کا جلوہ پہاڑ پر ہوا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑے پھر جب کچھ افاقہ ہوا تو ارس کرنے لگے تیری ذات پاک ہے میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں تو چونکہ ان آیات میں دکا کا لفظ آیا ہے اور اسی مناسبت سے امام بخاری نے صورت الحاقہ کے لفظ کی بھی تفسیر کر دی ہے ابو سید قدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنَّاسُ يَسْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہوں گے فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُوا میں پہلا ہوں گا جس کو ہوش آئے گا افاقہ ہوگا فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذُم بِقَائِمَةٍ مِن قَوَائِمِ الْعَرْشِ تو میں دیکھوں گا یعنی جب مجھے ہوش آئے گا کہ میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام تو پہلے سے عرش کے پائے پکڑ کے کھڑے ہیں اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ عرش کے پائے بھی ہیں فَلَا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي تو میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے امجوز یا بِسَاقَتِ تُور یا یہ کہ انہیں تُور پر جو بے ہوشی ہوئی تھی اس کے بدلے میں ان کو یہاں بے ہوشی نہیں دی گئی ان کے پر بے ہوشی نہیں تاری کی گئی واللہ عالم اور یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کی جزوی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ وہ عرش کے پائے پکڑے پہلے سے کھڑے ہوں گے اور اسی طرح پہلے ہم نے پڑا کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا تو وہ بھی جزوی فضیلت ہے لیکن کلی فضیلت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو سب سے پہلے اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے اور اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے اور اس کا ہم جو شرح ہے وہ ہم کر چکے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت تھے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت میں سڑان پیدا نہ ہوتی اور اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر کی کبھی زندگی بھر خیانت نہ کرتی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گوشت اس سے پہلے سڑتا نہیں تھا بلکہ گوشت کو زخیرہ کرنے کی جب عادت دالی طرح ڈالی بنو اسرائیل نے تو پھر اس میں کبھی کبھی ایسا بھی ہونے لگ گیا کہ وہ خراب ہونے لگ گیا تو اگر وہ یادت اختیار نہ کرتے اور پکی ہوئی چیز یا پڑی ہوئی چیز جو ہے وہ بانٹ دیتے لوگوں کو کھلا دیتے خود بھی کھا لیتے زخیرہ نہ کرتے تو پھر وہ خراب نہ ہوا کرتا اسی طرح سے یہ ایک عورت کی جو فطرت ہے کہ وہ کسی نہ کسی بات پر اپنے شوہروں کو اقصاء ضرور لیتی ہیں اور ان کو کوئی کام کرنے پر یعنی بہلا لیتی ہیں تو یہ ایک فطرت ہے جو خواتین کی ہے ورنہ یہاں پر خیانت سے مراد بہرحال بدکاری نہیں ہے لیکن ایک چیز جو ہے وہ ضرور اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی نے حویٰ علیہ السلام نے اقصایا بھی اگر یا کسی سٹیج پر یہ آدم علیہ السلام سے انہوں نے کہا ہے یا ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے جو ہے وہ ہو گئی ہوں کیا کہتے ہیں مائل ہو گئی ہوں وہ پہلے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہو جاتا ہے انسان ہیں کمزور ہیں اور کوئی زیادہ سٹینڈ لینے والے ہوتے ہیں کوئی زیادہ جلدی وہ ہو جاتے ہیں ڈول جاتے ہیں یا ٹیمٹ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی نے بہرحال قرآن میں جب بھی آدم اور حووہ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا ہے تو دونوں کا اکٹھا کیا ہے اللہ تعالی نے کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک حووہ علیہ السلام نے زیادہ جو ہے وہ ٹیمٹیشن چھوکی ٹھیک ہے وہ کچھ ہوا ہوگا ہمیں صحیح حدیث سے پتا چلتا ہے کہ کچھ ہوا ہے کہ حووہ علیہ السلام نے کوئی ٹیمٹیشن کا اظہار کیا ہے لیکن جب آدم علیہ السلام ٹیمٹ ہو گئے اور دونوں نے ایک کام کر لیا تو پھر وہ دونوں کا ہی قصور ٹھہرا پھر وہ دونوں ہی کی جو ہے وہ خطہ ٹھہری فَأَزَلْ لَهُمَ الشَّيْطَانُ تو ان دونوں کو پھر سلا لیا شیطان نے قرآن میں آتا ہے اور صورت العراف میں بھی دونوں کا تصنیہ کا سیغہ چلا آ رہا ہے تو اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ایک مغرب میں عورت کے لیے وہ ایو سے ہی پھر آگے سے ایویل کا ورڈ بھی آیا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے دین نے عورت کو اس طرح سے تحمد دی ہے آنگے چلتے ہیں بابو طوفانی من السیلی طوفان سے مراد سیلاب کا طوفان ہے وَيُقَالُ لِلْمَوْتِ الْكَثِيرِ طوفان کسرتِ اموات کو بھی طوفان کہا جاتا ہے الْقُمَّلِ الْحُمْنَانَ يُشْبِحُ صِغَارَ الْحَلَمِ الْقُمَّلِ کے معنی وہ چچڑی ہے جو چھوٹی جون کے مشابہ ہوتی ہے یہ جو لفظ ہے نا جو نام ہے ہمنا ہمنا کا بھی یہی مطلب ہے حقیقن حق حقیقن کے معنی ہے لائک ہے اور حق لازم ہے سُقِتَ کُلُّ مَنْ نَدِمَا فَقَدْ سُقِتَ فِي يَدِهِ سُقِتَ اس کے معنی ہے پشے مان ہوا ہر وہ شخص جو شرمسار ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھوں پر گر پڑتا ہے پوری آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے آخر ہم نے ان پر طوفان ٹیڈیاں جویں مینڈک اور خون کا عذاب ایک ایک کر کے مختلف وقت میں بطور نشانیاں بھیجا پھر وہ اکڑے ہی رہے کیونکہ جرم پیشہ لوگ تھے اور لفظ طوفان جو ہے وہ کئی معنوں میں عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے بہرحال یہ بتایا ہے کہ اس جگہ طوفان سے مراد سیلاب ہے جو مصلہ دھار بارش کی شکل میں یعنی جو مصلہ دھار بارش کے بعد آتا ہے باب حدیث الخدری مع موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خضر علیہ السلام کا واقعہ قال احدثنا عمر بن محمد قال احدثنا یعقوب بن ابراہیم قال احدثنی ابی ان صالح ان ابن شہاب ان ابید اللہ ابن عبداللہ اخبرہ ان ابن اباس انہ تمارا ہوا والحر ابن قیس الفزاریو فی صاحب موسیٰ ابن عباس رضی اللہ نمہ سے روایت ہے کہ ان کا اور حر بن قیس فزاری کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے متعلق اختلاف ہوا اب یہ اختلاف جو ہے حر بن قیس کے ساتھ بھی ہوا ہے اور پیچھے ہم نے پڑا تھا کہ یہ ایک اور شخص تھا نوف بکالی اس کے ساتھ بھی یہ اختلاف ہوا تھا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قال ابن عباس انہوا خدر تو ابن عباس نے فرمایا کہ وہ خزر علیہ السلام ہے فمر بہیما عبی بن قعب فدعاہو ابن عباس تو اس دوران میں عبی بن قعب رضی اللہ عنہما ان دونوں کے پاس سے گزرے تو ابن عباس نے ان کو بلایا فقالا اور کہا انی تماریتو انا وصاحبی حادا کہ میرا اور میرے اس ساتھی کا جگڑا ہو گیا ہے فی صاحب موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کے بارے میں یعنی ان کے ساتھ کون تھے جس سے ملاقات کا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے سوال کیا تھا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کوئی حدیث سنی ہے ابن عباس نے عبی بن قعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا آپ نے سنا ہے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں قالا نعم انہوں نے کہا کہ ہاں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے بینما موسیٰ فی ملئم من بنی اسرائیلا جاہو رجلن تو وہ عبی بن قعب نے پھر نریٹ کیا کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مجمع میں واز کر رہے تھے تو ایک آدمی ان کے پاس آیا فقالا تو اس نے کہا حل تعلم احدا اعلم منکا کیا آپ اپنے سے بڑا عالم کوئی جانتے ہیں آپ کو پتہ ہے کوئی ایسا عالم جو آپ سے بھی بڑا عالم ہو قال اللہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو بات ہے یہ کوئی خود پسندی پر مبنی نہیں تھی یہ ان کو یہی پتہ تھا وہ اللہ کے نبی تھے ان کے پاس تورات تھی تو اب وہ یہی سمجھتے تھے کہ اس وقت تو میرے سے بڑھ کر عالم کون ہو سکتا ہے دنیا میں فَأَوْهَ اللَّهُ الْا مُوسیٰ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی بلا کیوں نہیں عبد ناخدر ہمارا بندہ خضر فَسَأَلَ مُوسیٰ اَسْسَبِيلَ الْاِلَيْهِ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف جانے کا سوال کیا اللہ تعالیٰ سے فَجُعِلَ لَهُ الْحُوْتُ آئیَةً تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مچھلی ایک نشانی بنا دی یعنی مچھلی کو ان کی ملاقات کی علامت قرار دیا وَقِيلَ لَهُ اور ان سے کہا گیا اِذَا فَقَدْتَ الْحُوْتَ فَرْجِ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ جب مچھلی کو تم گم پاؤ تو پھر اس وقت تم لوٹنا تم واپس آنا تو بے شک تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے گی وہاں پر فَقَانَ يَتْبَعُ الْحُوْتَ فِي الْبَحْرِ چنانچہ وہ مچھلی کی نگرانی کرتے رہے اور سمندر کے کنارے سفر کرنے لگے فَقَالَ لِمُوسَى فَتَاهُ تو ایک وقت پر پھر ان کے جو ان کے ساتھ ان کا ساتھی تھا یعنی ان کا خادم تھا اور یہ یوشے بن نون تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بنے تھے تو خادم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے اَرَأَيْتَ اِذْ عَوَيْنَا إِلَى السَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيطُ الْحُوْتِ وَمَا أَنْسَانِهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ فَقَالَ مُوسَى ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَرْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَسَسَ فَوَجَدَا خَدِرًا فَكَانَ مِن شَأْنِهَمَا الَّذِي قَسَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ یہاں پر تقریباً صورت کا ہی بیان ہے کہ چنانچہ وہ مچھلی کی نگرانی کرتے ہوئے سمندر کے کنارے سفر کرنے لگے آخر موسیٰ علیہ السلام کے رفیق کے سفر نے ان سے کہا کیا آپ نے خیال نہیں کیا کہ ہم چٹان کے پاس بیٹھے تھے تو میں مچھلی کے متعلق آپ کو بتانا بھول گیا تھا اور مجھے شیطان نے اسے یاد رکھنے سے غافل کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسی کو تو ہم تلاش کر رہے تھے چنانچہ وہ دونوں بزرگ اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس پلٹے تو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی آگے ان دونوں کا وہی قصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا کیونکہ ذکری خیر ہو رہا ہے تو خضر علیہ السلام والا واقعہ تو دیفنیٹلی اس میں آنا ہے یہ ان کے مناقب میں سے ہے ان کے علم کا سفر ہے ان کے صبر کا ان کا اپنے آپ پر پینلٹی لگانے کا اپنے علم کی جو حرس ہے اس کا جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں انہیں ڈھونڈوں گا او امدیہ حقوبہ یا پھر میں مدتوں چلتا رہوں گا یعنی مجھے مدتوں بھی ان کی تلاش کرنی پڑی ایک ایسے انسان کی جن کے پاس میرے سے زیادہ علم ہے تو میں جاؤں گا اور میں ان سے سیکھوں گا اور موسیٰ علیہ السلام کی جو یہ واقعہ ہے اس سے تو بصیرت حاصل کرنی چاہیے اس واقعے میں ہمارے لئے بہت سے سبق ہیں تقدیر جو ہے وہ انسان کی ہر تدبیر پہ حاوی ہے پھر تقدیر کے بظاہر اگر کوئی شر ہے تو اس کے اندر سے بھی خیر پھوٹتی ہے یہ بھی پتا چلتا ہے کشتی والے جو مسکین تھے ان کی کشتی میں جو سوراخ ہوا اس سے بھی خیر نکلی ان کے لئے ان کی کشتی بچ گئی چاہے ڈیمیج ہوئی لیکن وہ بچ گئی ان کی ملکیت میں تو رہی پھر وہ جو بچہ چھوٹا سا جو مار دیا گیا وہ بھی بڑے ہو کر ایسا ناسور بننا تھا اپنے پیرنٹس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اور اولاد دے دی اور یہ لیکن ایک چیز یاد رکھئے گا کہ یہ سب کچھ ہوتا اللہ کے ازن سے ہے خضر علیہ السلام نے خود سے کچھ نہیں کیا اور علم جو ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرعی علم تھا وہ وہی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا اس بات میں وہ درست تھے کہ مجھے سب سے زیادہ علم ہے لیکن ایک کونی علم بھی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے ہوتا ہے اس کی پوری ایک ڈائمنشن ہے وہ پوری ایک یعنی ریلم ہے جس کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے اور کسی انسان کو پتا نہیں ہوتا یہ جو ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اور کل اس کا کیا نتیجہ نکلنا ہے اور بعد میں کئی دفعہ ہائنڈ سائٹ میں پتا چل رہا ہوتا ہے اور یاد آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا فران چیز میں تو یہی بہتری ہوگی تو تیسرا جو واقعہ ہے سورہ قحف میں حضر اور موسیٰ علیہ السلام کا وہ ہے کہ وہ بستی والے جنہوں نے ان کو کھانا نہ دیا مانگنے پر بھی یعنی اتنی رضائل اخلاق والی بستی کہ دو مسافر ہیں وہ کھانا مانگ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے کوئی نہیں دینا آپ کو کھانا اور وہاں کے دیوار گر رہی تھی اس بستی والوں کی دیوار گر رہی تھی تو خضر علیہ السلام نے اس کو ان کی قدمت میں کھڑا کر دیا اور ان سے لیا بھی کچھ نہیں اور موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے کونی علم تو رکھتے نہیں تھے تو اس لئے انہوں نے پوچھا آپ ان سے عجری لے لیتے آپ ان سے عجرت لے لیتے آپ ان سے کچھ لے لیتے ہم کچھ خرید کے کھا لیتے تو اس کا جو تھا ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے ہی لوگوں کے عجرت بھی وہ نہ دیتے وہ کہتے ہیں اچھا گرتی ہے تو گر جائے یعنی جو ان کے حالات تھے اس قوم کے کہ وہ کھانا بھی نہیں انہوں نے کھلایا تو وہ کیا ان کی اخلاقی حالت تھی پھر تو وہاں پہ وہ دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا اور جو اتنے گرے ہوئے اخلاق والے لوگ تھے انہوں نے اگر وہ دیوار گر جاتی اور وہ خزانہ وقت سے پہلے ظاہر ہو جاتا بچوں کے بڑے ہونے سے پہلے ظاہر ہو جاتا تو انہوں نے تو اس کو نکال کے ان بچوں کو محروم کر دینا تھا تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ازن سے ہو رہا ہوتا ہے سعید بن جبیر سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے ابن عباس سے ارز کی نوف بکالی کہتا ہے کہ وہ موسیٰ جو خزر علیہ السلام کے ساتھ ہیں وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ کوئی اور موسیٰ ہے تو ابن عباس نے فرمایا اس اللہ کے دشمن نے غلط کہا ہے حدثنا عبی بن کعب عنی نبیی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عبی بن کعب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی ہے اچھا عبداللہ بن عباس چھوٹے تھے نا فورٹین یئس کے تھے تقریبا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو ان کی زیادہ تر جو احادیث ہیں نا وہ دوسرے صحابہ سے سن کر انہوں نے آگے روایت کی ہوئی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر روایت کی ہیں وہ بہت تھوڑی سی ہیں تو فرماتے ہیں کہ ابن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہوں نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن خطبہ کر رہے تھے بنی اسرائیل کے درمیان کھڑے ہو کر تو ان سے پوچھا گیا کہ انسانوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے تو انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کی اس پر ان پر عطاب کیا ناراضگی کا اظہار کیا خود پسندی اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے اپنے موں میں مٹھو بنتے رہنا اپنی تعریفیں کرتے رہنا یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام نے واقعی یہی ان کو سمجھ آئی ہے کہ میں ہی ہوں تو انہوں نے یہ بات کہہ دی اور لیکن اپنے اتنے برگزیدہ پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے فوراں گرفت کی ہے اِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ کہ تم نے علم کی نسبت اللہ کی طرف کیوں نہیں کی فَقَالَ لَهُ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا بَلَا لِي عَبْدٌ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَا عَلَمُ مِنْكَ کیوں نہیں میرا ایک بندہ ہے مجمعِ الْبَحْرَيْن پہ جہاں دو دریاں ملتے ہیں وہاں وہ رہتا ہے وہ تم سے زیادہ بڑا عالم ہے قَالَ اَيْ رَبِّ وَمَلِّي بِهِ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارز کی اے میرے رب میرے لئے ان تک پہنچنے کا زامن کون ہے مجھے کون ان تک لے جائے گا وَرُبَّمَا قَالَ سُفِيَانُ اَيْ رَبِّ وَكَيْفَ لِي بِهِ اور بعض اوقات سفیان جو راوی ہیں انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے رب کیسے میں پہنچوں گا ان تک قَالَ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تَأَخُذُ خُوتًا تم لو ایک مچھلی فَتَجْعَلُهُ فِي مِقْتَل اور اس کو رکھ لو مکتل میں یعنی اپنے توشہ دان میں اپنے کسی افن میں اس کو رکھ لو اور کک کر کے رکھ لو بھون لو مثالاً بنا لو جو بھی حَيْسُمَا فَقَدْتَ الْخُوتَ فَهُوَ سَمَّ جہاں تمہاری مچھلی گم ہوگی وہیں وہ میرا بندہ ہوگا یہ سمہ ہے سمہ نہیں ہے سمہ ہوتا ہے وہیں پر اسی جگہ جیسے آتا ہے نا قرآن میں وَإِذَا رَأَيْتَ سَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا تم دیکھوگے تو وہیں پہ تم دیکھوگے دیر اینڈ ڈین تم دیکھوگے نعمتیں اور بہت بڑی باتشاہت وَرُبَّ مَا قَالَ فَهُوَ سَمَّهُ اور کبھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ فَهُوَ سَمَّهُ فَأَخَدَ حُوتًا فَجَعْلَهُ فِي مِقْتَل دونوں نے لے لی ایک مچھلی اور رکھ لیا اس کو ٹفن میں پک کر کے ثُم مَنْ تَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يُوشَىٰ بِن نُونِن اور پھر آپ چلے اور آپ کے خادم يُوشَىٰ بِن نُون آپ کے ساتھ تھے حَتَّىٰ اَتَيَ السَّخْرَتَ یہاں تک کہ آپ ایک چٹان تک پہنچے وَدَعَىٰ رُعُوسَهُمَا دونوں نے رکھ دئیے سر اپنے یعنی تھکے ہوئے تھے فَرَقَدَ مُوسَى تو موسَىٰ علیہ السلام کو وہاں میند آگئی وَتَّرَبَ الْحُوت تو مچھلی جو ہے اس کے اندر حرکت پیدا ہوئی مچھلی نے حرکت کی فَخَرَجَا وہ نکلی فَسَقَتَ فِي الْبَحْرِ اور وہ چلی گئی سمندر کے اندر فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَا اور اس نے ایک اپنا راستہ سرنگ کے جیسا بنا لیا سمندر کے اندر فَأَمْسَكَ اللَّهُ وَنِ الْحُوتِ جِرِيَةَ الْمَائِ تو اللہ تعالی نے مچھلی سے پانی کا بہاؤ روک دیا فَسَارَ مِثْلَتْ تَاقِي فَقَالَ هَا كَذَا مِثْلَتْ تَاقِي وہ ہو گیا تاق کی ماند وہ پانی جو ہے نا اس نے معابنت کی اس مچھلی کے تیرنے میں فَنْ تَلَقَ يَمْشِيَانِ بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِمَا وَيَهُمَهُمَا تو پھر وہ چل پڑے انہیں نہیں پتا چلا کہ مچھلی جا چکی ہے اور یہی وہ جگہ ہے وہ آگے چل پڑے اپنی باقی کی رات بھی چلتے رہے یہاں تک کہ جب دوسرا دن ہوا تو حَتَّى اِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِي فَقَالَ لِفَتَاهُ یہاں تک کہ جب اگلا دن ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا آتِنَا غَدَاءَنَا لَاوْ هَمَارَا نَاشْتَا لَقَدْ لَقِيْنَا فِي سَفَرِنَا هَذَا نَسَبَا اس سفر میں تو آج ہمیں بڑی ہی تھکن لاحق ہو گئی ہے وَلَمْ يَجِدْ مُوسَا نَسَبَا حَتَّى جَاوَزَ حَيْثُ عَمَرَهُ اللَّهُ اور یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تھکن لاحق نہیں ہوئی جب وہ اس اللہ کے حکم والی اپوائنٹڈ جگہ سے آگے نکلے ہیں تو تھکے ہیں تو اس وقت پھر ان کے خادم نے کہا کہ دیکھئے جہاں ہم چٹان پر آرام کر رہے تھے وہاں میں مچھلی کے متعلق آپ کو بتانا بھول گیا تھا اور مجھے اس کے بارے میں شیطان نے غافل رکھا اور اس مچھلی نے تو سمندر میں اپنا راستہ عجیب طور پر بنا لیا فَقَانَ لِلْحُوْتِ سَرَبًا وَلَهُمَا عَجَبًا اور وہ مچھلی جو ہے اس کے لیے تو جانے کا وہ راستہ تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام اور یوشہ بن نون علیہ السلام کے لیے وہ ایک تاجب کا باعث بن گیا قَالَ لَهُ مُوسیٰ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي کوئی ڈاٹ ٹپٹ نہیں کچھ نہیں بعض اوقات کچھ غلطیوں کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا کچھ بھی اس سے فرق نہیں پڑتا اور ہم غصہ کر رہے ہوتے ہیں بلا وجہ کا غصہ کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ نقصان تو ہوا کوئی نہیں تو کوئی بات نہیں ہو گیا جو ہونا تھا ہو گیا اس سے بھی کوئی خیر ہی نکلے گی لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ غلطی ہوئی کیوں اس کو تو ذرا اچھی طرح سے میں گریل کرلوں کیونکہ غلطی ہوئی کیوں تو بعض اوقات ان غلطیوں کا کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہوتا ہے اب موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر اپنے جو ساتھی ہیں اور اپنا جو خادم ہے آپ دیکھئے کہ کتنا امپورٹنٹ سفر تھا اور کتنا تھکا دینے والا سفر تھا منزل سے ہی انسان آگے چلا گیا اتنا بھی نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہ اتنا بڑا کام ہو گیا اور آپ کو یاد ہی نہ رہا آپ کہہ رہے ہیں آپ کو یاد ہی نہ رہا تو ہم ہوں تو ہم پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ دیں اگلے انسان کو تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عالی اخلاق ہے صرف نظر کرنے کا اور یہ کہتے ہیں کہ صرف نظر جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے اور یہ بہت جو عالی ظرف لوگ ہوتے ہیں نا کہ بس یہ صرف وہی کر سکتے ہیں کہ دیکھنا کسی انسان کے اندر کوئی کمزوری اور اس پر سے چشم پوشی کر جانا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آیا نا کہ کچھ انہوں نے اپنی ازواج متحرات میں سے جنہوں نے بات دوسری کو بتا دی تھی تو کچھ ان کو ذرا تھوڑا سا جتایا اور باقی سے اعراض کر دیا کہ زیادہ نہ ان کو میں امبیرس کروں تم نے یہ کیا تم نے وہ کیا ہم اس طرح سے جب گنوانے بیٹھ جاتے ہیں نا تو وہ کوئی اچھی عادت نہیں ہوتی ہے فرتدہ علی آثاریہما قصصا پھر وہ اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس لوٹے اب بھوکے بھی ہیں اور تھکے ہوئے بھی ہیں رجعا یقصانی آثارہما اپنے قدموں کے نشان پر دونوں لوٹے حتی انتہیا الیسخرتی یہاں تک کہ وہ واپس اس چٹان تک پہنچے فَإِذَا رَجُلُن تو وہاں ایک آدمی تھا مُسَجَّ بِثَوْبٍ جنہوں نے ایک چادر اوڑی ہوئی تھی اپنا بدن ایک کپڑے میں لپیٹے ہوئے تھے وہ فَسَلَّمَ مُوسَى تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا فَرَدْدَ عَلَيْهِ تو انہوں نے واپسی سلام کیا فَقَالَ تو اور پھر انہوں نے کہا وَأَنَّا بِأَرْدِكَ السَّلَامُ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کہاں سے آیا یعنی تم کون ہو جہاں تم سلام تم کرتے ہو قَالَ أَنَ مُوسَى تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی میں موسیٰ ہوں قَالَ تو خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے موسیٰ اب آپ دیکھیں خضر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کا پتہ ہے کہ ایک بنی اسرائیل کی جو قوم ہے اس کے اندر ایک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آئے ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا کہ کوئی اللہ کا بندہ خضر بھی ہے یہاں پر دنیا میں قَالَ نَعَمْ انہوں نے کہا جی اَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدَ یا موسیٰ خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ اِنِّي عَلَعْ عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ میں ایک ایسے علم پر ہوں جو اللہ کی طرف سے علم ہے عَلَّمَنِي اللَّهُ لَا تَعْلَمُهُ وہ مجھے اللہ نے علم دیا ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے وہ علم نہیں دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے وہ علم نہیں سکھایا آپ دیکھیں یہاں پر اب خضر علیہ السلام نے سیدھا دائریکٹ جو ہے نا وہ کام کیا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت نہیں کیا جب اس بندے نے پوچھا ہے کہ آپ سے بڑا عالم کوئی ہے یا سب سے بڑا عالم کون ہے منصوب نہیں کیا اللہ کی طرف تو ادھر خضر علیہ السلام سیدھا فوراں اسی وقت اللہ کی طرف منصوب کر رہے ہیں وَأَنتَ عَلَىٰ عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ اور تم بھی ایک ایسے علم پر ہو جو اللہ کی طرف سے ہے عَلَّمَكَهُ اللَّهُ جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے لَا عَلَمُهُ جس کو اس نے مجھے نہیں سکھایا تو یہاں پر خضر علیہ السلام کی جو بات ہے اس سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ علم اللہ کی طرف منصوب کرنا ہے اور ہمیشہ یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ جو آپ کو پتا ہے وہ that is not the end of everything اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو کچھ پتا ہی نہیں ہو سکتا بعض وقت آپ کو جانتے ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی بندہ کوئی بات بتانے لگتا ہے اور آپ پہلے سے جانتے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے جی مجھے پتا ہے جی میں نے جانتی ہوں جی میں نے یہ پڑھا ہوا ہے میں نے وہ پڑھا ہوا ہے میں تو وہاں کی گریجوئیٹ ہوں آپ مجھے نہ بتائیں مجھے پتا ہے تو یہ اچھی عادت نہیں ہوتی آپ سنیں ایک اصلاف میں سے کسی کے بارے میں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک کوئی نوجوان مجھے آکے علمی نقاط جو ہے وہ میرے آگے بول رہا ہوتا ہے جو میں اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا لیکن میں اس کو نہیں بتاتا کہ مجھے یہ پتا ہے میں اسے ایسے سیکھ رہا ہوتا ہوں سن رہا ہوتا ہوں جیسے میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں تو یہ علم جو ہے نا اس کے بڑے بڑے آداب ہوتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکو گے وَقَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِتْ بِهِ خُبْرَ الَا قَوْلِهِ اَمْرَ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیسے تم اس چیز کے اوپر سبر کرو گے جس کا تمہارے علم نے احاطہ ہی نہیں کیا امرا تک تو یہ آگے حدیث ابھی طبیل ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے میں نے سوچا تھا کہ اس کو میں شروع ہی نہ کروں لیکن بس میں نے کر دی شروع تو اس کو یہاں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ پھر ہم اس کو نیکسٹ ویک مکمل کریں گے بارک اللہ حفیقم سبحانک اللہم و بحمدکا شد اللہ الہ الا انت استغفیرک و تبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ